السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1179 اللہ کا پیغام انسانوں کے نام وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهِ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ اور وہی اللہ ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت خیلہ دیتا ہے وہی ہے سارے کام بنانے والا اور تعریف کے لائق وہی ذات ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابًّ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرُ اور اس کی نشانیوں میں سے آسوان اور زمین کے پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا فیلانہ ہے اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے تھوڑے سی تفسیر سن لیجئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ بارش کا انتظار کرتے کرتے مایوس ہو جاتے ہیں ایسی پوری حاجت اور سخت مصیبت کے وقت میں بارش برساتا ہوں کہ ان کی ناومیدی اور خوشک سالک کٹ جاتی ہے اور عام طور پر میری رحمت فیل جاتی ہے امیر المومنین خلیفت المسلمین فاروق عظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص کہتا ہے امیر المومنین قہد سالی ہو گئی اور اب تو لوگ بارش سے بالکل مایوس ہو گئے تو آپ نے فرمایا جاؤ اب بارش انشاءاللہ ضرور ہوگی پھر اسی آیت کی تلاوت کی وہ ولی و حمید ہے یعنی مخلوقات کے تصرفات اسی کے قبضے میں ہیں اس کے کام قابل ستائش اور تعریف ہیں مخلوق کے بھلے کو وہ جانتا ہے اور ان کے نفع کا اس علم ہے اس کے کام نفع سے خالی نہیں ہے اللہ تعالی کی عظمت قدرت اور سلطلت کا بیان ہو رہا ہے کہ آسمان اور زمین اسی کا پیدا کیا ہوا ہے ان میں کی ساری مخلوق بھی اسی کی رچائی ہوئی ہے فرشتے انسان جنات اور مختلف قسموں کے حیوانات جو دنیا کے کونے کونے میں فیلے ہوئے ہیں جنگلوں میں فیلے ہوئے ہیں سمندروں میں فیلے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہ ان سب کو ایک ہی میدان میں جمع کرے گا جبکہ ان کے حواس اڑے ہوئے ہوں گے اور ان میں عدل اور انصاف کیا جائے گا یہ مختصر میں نے تشریح کر دی اس لئے اللہ کو پہچانو اے انسان اللہ کو پہچان اس کی قدرت کو پہچان آسمان کو دیکھ کر اللہ کو پہچان زمین کو دیکھ کر اللہ کو پہچان اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معارفت نصیب فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش الكریم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم اللہ تعالیٰ ہمارن سبق کو قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ